آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں کراچی جہاں اس وقت ہمارے سینئر رپورٹر مہتاب حسین نمائش چورنگی سے نکلنے والے نو محرم الحرام کے مرکزی جلوس کی خصوصی کوریج کیلئے موجود ہیں جی مہتاب اب ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجئے اس وقت جلوس کے کیا حالات ہیں اور سیکیورٹی کے کیسے انتظامات کیے گئے ہیں جی دیکھیں بلکل میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس وقت نمائش چورنگی پر موجود ہوں جہاں پر نو محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برامد ہوا جلوس برامد ہونے سے قبل نشتر پارک میں شینشاہ حسین نکلی نے مجلس سے آزا بھی پڑھائی جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ کربلا کا جو واقعہ ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ایک علمناک واقعہ ہے اور اس سے جو ہے وہ ہمیں طرز زندگی کا شعور ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی کے اس طرح سے گزارنی چاہیے اگر جلوس کی بات کی جائے تو جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں ازاداران ہیں امام حسین شریک ہے جن میں خواتین بچے بڑے بزرگ سبھی شامل ہیں جلوس اپنے روایتی راستوں حسین سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر مغرب کے وقت پہنچ کر اقتطام پذیر ہوگا جبکہ جلوس کے شرکہ ایم اے جینا روڈ علی رضا امام بارگاہ کے سامنے نماز زہرین ادا کریں گے جلوس کی گزرگاہ میں آنے والی تمام دکانوں تمام مارکٹوں کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے جبکہ سیکیورٹی انتظامات کی بات کی جائے تو سیکیورٹی کے انتہائی سکت انتظامات جو ہے وہ کیے گیا ہے ہزاروں کی تعداد میں پولیس اور رینجس اہلکاروں کو تائینات کیا گیا ہے اس کے علاوہ جلوس کی جو ہے وہ فضائی نگرانی بھی کی جا رہی ہے جبکہ جلوس کی گزرگاہ میں جو ہے وہ آزادارہ نے امام حسین کے لیے تھنڈے پانی شربت کی جو ہے وہ سبیلے بھی جو ہے وہ قائم کی گئی ہیں جلوس مغرب کے وقت حسینیاں ایرانیاں امام بارگاہ خاردار پر پہنچ کر اقتطام پذیر ہوگا اس وقت سکت سیکیورٹی حسار میں نوموروم الحرام کا مرکزی جلوس اپنی منزل کی جانب گامزن ہے جی